ہیلو پیپل آج ہم آ گئے ہیں ایک اور نیو ریسپی ولوگ کے ساتھ اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں سامبھر اور کوکوناٹ چٹنی تو سامبھر کے لئے میں نے چیزیں لے لی ہیں میں نے لی ہیں بینز دو بینگن ایک گاجر لوکی دو میڈیا اور اس میں ڈلے گی ہماری ارہڑ یا پھر تور کی دال اب میں ان سب کو چोپ کر لیتی ہوں دال کو اچھے سے واش کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو اس کی پاعت بانتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ساری سبزوں کو اچھے سے چوپ کر لیا یہ گاجز چوپ کر لی یہاں پہ بینگن یہ آلو ہے اور یہ لوکی ہماری اور یہ بینز میں نے سب کو ڈائیس میں چوپ کہا آپ دیکھو کہ یہ ڈائیس میں میں نے ان سب کو اچھے سے چوپ کر لیا چھوٹے چھوٹے پیسز کو پھر کیا ہے ہم سامبر کو جب وہ تھوڑی سی سمودھ کھڑی کھڑی سبزے اس میں اچھی لگتی تھوڑی سی جب وہ رنی کنسسٹنسی کے حدود میں تو زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے میں نے یہاں پہ ڈال کو بھی اچھے سے وہ کلین کر کے واش کر کے تھوڑی دیر تک بھی ہو دیا ہے اب ہم ان سب کو ڈالیں گے ہمارے کوکر میں اور پھر ہم اس میں لگوائیں گے تین سے چار سٹیاں تب تک تب تک یہ اچھے سے کل نہیں جاتی ابھی میں نے سارے سبزیوں کو ٹرانسفر کر دیا ہمارے کوکر میں اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی بس اتنا پانی مور دن انف ہے آپ جب چھوک لگے گے تب ایڈ کر سکتے لیکن تھوڑا سا پانی اونٹ ایڈ کر سکتے اپنے حساب سے برٹ ہمیں تھوڑا سا تھک سامبر اچھا رکھتے دوں ابھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا پانی اب اس میں میں ایڈ کروں گی ہلکا سا سواد انوزار نمک چونکہ چھوک میں بھی نمک ٹلے گا اور تھوڑی سی ہماری ہل دی اب اس کو اچھے سے ایک باری میں مکس کر دوں آپ ایسے بھی مکس کر سکتے ہیں اور پھر اب میں اس کی لٹ کلوز کر کے ہم سٹی آنے تک کا ویٹ کر دیں میں نے لٹ کلوز کر دیا اور میں نے فلیم بلکل لو پہ رکھی ہے اب اس میں ہم آنے دیں گے چار سے پانچ سٹیاں پھر ملتے ہیں اس کے بعد تب تک ہم چھوک پروپیر کر لیتا ہے تو سامبھر کے چھوک کے لئے میں نے لے لیے ہیں دو پیاز ایک ٹماتر ہری مرچ لہسن اور اس میں بھی ہم صرف ڈالیں گے ہمارے نمک اور رائی اور جو دو امپورٹنٹ چیز ہے ہاں میں نے کڑی پرتا اور یہ سوکھی لال مرچ بھی لیے ہیں اور جو دو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے سامبھر کا ٹیسٹ وہ ہوتھی زیادہ امیزنگ بنا دیں گے وہ ہے ایک تو ہماری امپورٹنٹ کی ہینگ اور سیکنڈ ہے سامبھر پاوڈر ہنجے سامبھر پاوڈر بھی آپ کو ڈالنا چاہیے کیونکہ اس سے ایک جو ٹینگی نیس سامبھر میں وہ بہت اچھے سے آتی ہے اور ٹیسٹ بہت امیزنگ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے املی کو اوور نائٹ نہیں بھگویا تھا تو میں نے ابھی تھوڑا گرم پانی میں املی کو ڈال دیا تھا اور املی اچھے سے اس میں مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کو چھان کے اور ایک ڈبے میں نکال لیں گے اور ہماری ساری سبزیاں بھی اچھے سے بوائل ہو چکی ہیں اس کو آپ ایک باری چمت سے ہلکی ہلکی ساری سبزی کو میش کر سکتے تاکہ اچھے سے ساری سبزیاں مل جائے اور کھڑی کھڑی نہ رہیں یہ دیکھیں میں نے پیاز اور ہری میٹ چوپ کر لیا ہے اور یہ میں نے اپنی املی کا پانی اچھے سے چھان دیا ہے اور اب ہم چھوک کے لیے use کریں گے سرسو کا تیل جو مجھے سام بھر سرسو کے تیل میں ہی بنانا پسند ہے آپ اور کوئی بھی oil use کر سکتے بیٹ آئی ویوز سرسو کا تیل ہمارا oil ہو چکا ہے گرم اب اس میں میں ڈال رہے ہماری ایبریسٹ کی ہینگ ہینگ میں بلکل کنجوسی نہیں کرنے کیونکہ ہینگ سے ہی تیسٹ بہت زیادہ انہانس ہوتا ہے یہ ہماری گئیس میں رائی اور ایمیجیٹلی ہی ہم اس میں ہمارا لکسن بھی ڈال دیں گے کیونکہ پھر رائی ہماری زیادہ ہی اچھ دے گے اس لئے میں نے ایمیجیٹلی اس میں لکسن ڈال لائے ہیں جب لکسن تھوڑا سا بن جائے گا زیادہ رہی تھوڑا سا جب بن جائے گا تب اس میں میں ڈالوں گے ہمارے کڑی پتہ اور سوکھی لائمچ ابھی دیکھیں ہمارا لسن تھوڑا سا بن چکا ہے اب اس میں میں ڈال کر ہمارے کڑی لیگز اور سوکھی لائمچ اگر آپ کے پاس فریش کڑی پتہ ہے تو وہ یوز کرنا کیونکہ اس سے تیسٹ اور بھی زیادہ اچھا ہے اب جب ہمارے لسن ہلکا ہلکا براؤن ہونے لگے گا وولڈن براؤن ہونے لگے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے این 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 نکھر شاتر ہمارے لسن اکھر سے گولڈن GUڑن ہو گیا تھا پھلو پھلکان ہمیں آیا کھوڑ روز صحص کڑی اس کے یعند این Pacers اب اب اس کو اچھے پہ ہم coming تب تک پکائیں گے اس کے نکھر și اپنی côt کھی ہمارے ان عنی have گولڈن thaان Hindi میں اولئے گا اور آپ مالب کی ویبن ہی کرو گے ابھی سے اچھی خوشبو آنے لگ بہتی ہے کیونکہ جو ہم نے اس میں ڈالا کڑی کتا اور سوکھی لال مچ اس میں ایک اچھا flavor دے لیا ہے سارے مصالے کو اور ابھی تو پچھر واقی ہے میرے دوستو ابھی اس سے اتنا یمیز اس نے لا رہی ہے تو یہ ہلکے سے گولن براون ہو جائے ہمارے انیانز تب ہم اس میں ٹیمنٹوں سے آئیڈ کریں گے یہ دیکھیں ہمارے انیانز نے کتنا اچھا کلور آیا ہمارے انیانز کا گولن براون ہو جائے پک چکے ہیں اب ہم اس میں آئیڈ کریں گے ہمارے تمامٹوں کو تمامٹوں میں نے آئیڈ کر دیا میں نے سکھا فاپ تمامٹوں ہی یوںز کیا بکوز ہم اس میں آپ ڈالیں گے انیلی کا پانی اس سے کھٹاپن اپنا نیچرل ہی آ جائے گا تو زیادہ تمامٹوں ہی یوںز کرنے کی میزنی ہے اگر آپ بلکل ہی تمامٹوں ہی یوںز کرنا چاہتے ہیں جائٹ is also fine آپ کو انیلی کا پانی پھوڑا سا زیادہ آئیڈ کرنے پڑے گا ہم تھوڑی کوئی تک پکا لیں گے پھوڑی سارے مسالے ہم اپنے آئیڈ کریں گے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا تھوڑا تھوڑا بھننے لگایا اب اس میں ہم آئیڈ کر دیں گے سالٹ ہم نے اوبالتے وقت بھی ڈالا تھا سبزیوں میں تو زیادہ نہیں تیکھ کر ہی چلیں گے ہلکا سمینے سالٹ آئیڈ کیس میں اور اب میں ڈالوں گے اس میں ہمارا سامبھر پاؤوڈر سامبھر پاؤوڈر میں اس میں ہمارے سامبھر پاؤوڈر یہ ساؤھ انڈیا میں ہمیں مسالہ سانڈی ہے اس کا بہت اچھا ہے تو یہوالے اس کے بارے سکتے ہیں جو بھی آپ کے بارے سا ہوا سامبھر پاؤوڈر یہ دیکھیں ہمارے مسالے اور ہمارا تڑھکا بلکل اچھ سے پک چکا ہے ساری چیز اچھے اچھی خوشبو آ رہا ہے بس آپ بنایئے جھڑ پڑھتے ہیں دیکھیں ہمارے مسالے بلکل ریڈی ہے اب جو لاسٹ سٹپ ہے ہنجی لاسٹ سٹپ ابھی بھی ایک سٹپ باقی ہے وہ ہے املی کا پانی میں زیادہ کھٹا نہیں کروں گی اس کو یہ دیکھیں اتنا ہی پانی سفیشنٹ ہے زیادہ کھٹا پانی زیادہ کھٹا پانی رہتا ہے املی کا اس کو اچھے پانی اچھے املی کا اس کو چھے تو ہم اکتا ہی پھولے مسالے میں ملنے دیں گے پھر اپنے اس مسالے کو ہم اس میں ڈالیں گے اپنے سامبھر میں اب کسی بھی دہ ستے ہیں سامبھر اس میں ڈال سکتے ہیں ایک دیکھیں میں مسالہ اپنا سامبھر میں ڈال دیا اور کتنا ہی پیارا کلر ہے اب آپ گھار نیشن کے لئے اس کے اوپر دھانیا پتی بھی ڈال دیں گے اور میں بھی دھانیا پتی اپنے سامبھر میں اس سے بھی بہت ہی یمی فلیور آتا ہے اور ایک بہت اچھے خوشبو آتا ہے دیکھو میں نے لو فلیم پہ تھوڑی دیر تک دو منٹ تک میں نے اس کو چلایا ہے تاکہ سارے فلیورز اچھے سے سامبھر میں مل جائیں اب ہم بنانے جارے کوکونٹ چٹنی کوکونٹ چٹنی کے لئے میں یوز کر رہی ہوں یہ کوکونٹ شرید جو کی ملکی کوکونٹ کا پھر ہمیں چاہیے ہوگی ملچ اور اس میں سب دو مسائلہ ڈلیں گے ایک تو ہمارا نمک دوسری ہماری رائی یا پھر مسترڈ سیٹس اور میں یوز کروں گی سوکھا کڑی پتہ آپ تازہ کڑی پتہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور سوکھی لال ملچ درہی اور آپ کو چاہیے ہوگا ایک چھوٹا سا جار اور کوئی بھی کوکونٹ چٹنی میں اور کوئی بھی چیزیں بس یہ سمپل سی چیزیں اور اس سے ہماری اتنی سوادشت کوکونٹ چٹنی بن کے ریڈی ہو جائے گی دیکھیں میں نے اس میں کوکونٹ کا برادر ڈال دیا اور میں نے دو ہاری مسٹ ڈال دیا ایک وہاں نیچے ہے اور اس میں میں ڈالوں گی سمودھ ہماری دہی لنپس نہیں ہونے جائے دہی میں ویسے تو اس میں بھی اچھے مکس ہو جائیں گے پھر بھی آپ ٹرائی کرنا سمودھ ہی آپ ڈالوں اور اس میں میں آڈ کروں گی بس تھوڑا سا نہ سوادنوسار نہ مک اور نہیں اور میں اس میں تھوڑا سا پانی بھی آڈ کر دوں گی کیونکہ سمودھ اور رنی چٹنی ہی اچھے لگتے کوکونٹ کی بس زیادہ نہیں تھوڑا سا پانی آڈ کی ایمین اب ہم اس کو اچھے سے چون کر لیتے ہیں ہماری جار میں اور پھر میں سمودھ پیسٹ کرنے کے بعد آپ کو نیکس اس کا کیسے تڑکہ لگاتے وہ بتاتے ہوں یہ دیکھیں سب کچھ کتنے اچھے سے پس چکا ہے مرچ بھی اور جو ہمارا برادہ تھا وہ بھی اس میں کوئی بھی لمس نہیں آیا کچھ بھی گارتیا بھی نہیں ہے سب کچھ اچھے سے پس چکا ہے ہم اس کا ریڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں یوز کروں تڑکے کے لئے extra virgin coconut oil میں نے لے لیا ہے یہ نون سٹک پان اب اس میں ہمیں آڈ کریں گے تھوڑا سا oil اگر آپ کے پاس coconut oil نہیں ہے تو آپ کوئی بھی رفائنڈ oil یا پھر olive oil بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ چٹنے کو تھوڑا سا اچھا اچھا ٹیسٹ مل جاتا ہے that is why i am using coconut oil but آپ سرزوں کا تیر مت یوز کرنا کیونکہ اسے اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ہے میں نے اس میں آڈ ڈال دیا اب ہمیں اس میں ڈال لیں گے ہمارے کڑی پتہ آپ کے پاس اگر تازہ کڑی پتہ ہے تو very well and good but i have dry kڑی leaves تو اس میں ہم نے ڈال دیا کڑی پتہ اور یہ آدھی سوکھی لال مرچ اور اس میں ہم تھوڑی سی ہماری کیا کریں گے رائی تانہ بھی ملا دیں گے make sure آپ کے پاس کوئی ڈھکن اور ڈھکنے کے لئے کیونکہ بہت زیادہ اچھلتی ہیں گے تو ہم اس میں رائی تانہ اور تھوڑی دیر تک اس کو لڈس سے کور کر دیں گے کیونکہ ہر جنگے اچھل رہیں گے تھوڑی دیر تک ہم اس کو کور کر دیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے یہ سمووث پیسٹ i hope آپ کو یہ چٹ چٹ والے آواز آ رہی کیونکہ وہ رائی اچھل رہی ہے ٹائم آ گیا ہم اس میں پیسٹ اپنا ایڈ کر دیں اور پیسٹ ایڈ کر کے آپ کو 5 سیکنڈ سا گیس کو رکھنا ہے پھر آپ کو فلیم بلکل آف کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا سارا مکشر اور میں نے گیس بلکل زیرو کر دی ہے اب یہ مکشر ڈالنے کے باڑا اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی نمک اور ڈالنا ہے نہیں ڈالنا ہے اسے ساب سے ٹیسٹ کریں اور آپ اور نمک ایڈ کر سکتے ہیں ٹائنر میں ہم اس کو ڈال گیا فریج میں رکھ دیں گے کیونکہ چھنی ٹھنڈ ہی اچھ لگتے ہیں گرام اچھ لگتے ہیں تو ہم اس کو ڈال دیتے ہیں فریج میں گیس کریں اس میں کیا ہوگا مجھے بیفور اینڈنگ دا ویڈیو میں اپنے ایک ٹپ دینا چاہتی ہوں آپ ٹیشو پیپر یا پھر کچن ٹال میں اپنی دھنیا پتی رکھ سکتے ہیں اس سے آپ کی دھنیا پتی فریش رہے گی چاہے آپ ون ویک تک رکھیں ٹو ویک تک رکھیں جتنے ٹائم تک آپ رکھو گے اپنے دھنیا پتی آئٹ کر دیتے ہیں ہمارے سامبھر میں اور ہمارا سامبھر ریڈی ہے ایسی ہی یمی یمی ریسپیز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے پلیز ڈو شیئر سبسکرائب ڈو آر چینل لائک آپ ویڈیوز اور اپنا پیار آشروات ایسی ہی بنائے رکھنا ہم آپ کو جلدی ہی ملتے ہیں ایک نئے ریسپی بلوک کے ساتھ ٹل دین ٹیک کیر اچھا کھائیے سوست رہیے ہمارے